موسیقی زرمبش افتہ سترہ اکتوبر سال دو ہزار بیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں حکیم بلوچ آج کی نشریات میں بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے بلوچستان کی خبریں موسیقی بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں گزشتہ صبح کیچ گورکوپ میں فورسس پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ فورسس کے ساتھ گاڑیوں کے کافلے کو گزشتہ صبح گورکوپ کلک جھکی کے مقام پر اس وقت نشانہ بنایا جب وہ مخبروں کے عمرہ علاقے کی سویل آبادی کے خلاف آپریشن کے لیے جا رہے تھے ترجمان نے کہا حملے کی زد میں دو گاڑیاں آ کر مکمل تباہ ہو گئے جس میں سوارچے اہلکار حلاک اور چار شدید زخمی ہو گئے بی بگر بلوچ نے مزید کہا کہ قابض فورسس بلوچ سرمچاروں کے ہاتھوں شکست کے بعد اپنی ناکامی کا غصہ عوام پر نکالنا چاہتا ہے جس کا جواب آئندہ بھی بھرپور طریقے سے دیا جائے گا انہوں نے آخر میں کہا کہ قابض پاکستانی فورسس کے خلاف قومی آزادی تک ہماری مسلح جد و جہد جاری رہے گا کٹ پتلی حکومت کے وزیر داخلہ زیاء اللہ لانگو نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت بلوچستان میں سالانہ پانچ سو ملین ڈالر خرچ کرتا ہے اس لیے آزادی پسند مسلح تنظیم دوبارہ منظم ہوتی ہیں تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ سال آزادی پسندوں کے عملوں میں کمی آئی ہے انہوں نے کہا ان عملوں کے پیچھے ایک ہی دشمن ایک ہی ماسٹر مائنڈ اور ایک ہی سہولتکار ہے انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں بارہا بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس پرانے الزام کو دور آیا کہ بلوچ آزادی پسندوں کو بھارت کی مدد آصل ہے انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں بزی ٹاپ حملے میں براس کے سرمچاروں کے ہاتھوں چودہ اہلکاروں کی ہلاکت اور گزشتہ روز گورکوپ میں بی آرے کے سرمچاروں کے حملے میں ہوئی علاقتوں کو بھی تسلیم کیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں حملے کی ذمہ داری براس نے قبول کی اور سیکیورٹی اہلکار حملہوروں کے تاقب میں ہیں اور گزشتہ روز بھی تربت میں ایک حملہ ہوا جس کی اطلاع موصول ہوئی ہے ان کے مطابق بلوتستان کے ساتھ ساتھ سو کلومیٹر کی سرد لگتی ہے جس سے ایک ساتھ آپریشن نہیں ہو سکتا اس کے لیے جہاں بھی سرمچار حملہ کریں گے ہم ان پر وہی آپریشن کریں گے گوادر زلی انتظامیہ کے مطابق گزشتہ روز اور مارا کے علاقے بزی ٹاپ کے مقام پر حملے کے فوری بعد مکران کوسٹل ہائیوے کو ہر قسم کی عام دورفت کے لیے بند کر کے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جو گزشتہ روز بروز جمعہ کو بھی جاری رہا آپریشن میں پاکستان کی برری فوج پاکستان بحریہ کوسٹ کارڈ ایف سی پولیس کے انصداد دہشتگردی کا محکمہ اور لیویس کی ٹی میسہ لے رہی ہیں جبکہ آپریشن میں فضائی نگرانی کے لیے الیکاپٹرز کی مدد بھی لی جا رہی ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں بلوچستان کے سائلی علاقے اور مارہ میں بزی ٹاپ کے مقام پر بلوچ آزادی پسند نظیموں کی امبریلا تنظیم بلوچ راجی آجوی سنگر براس نے پاکستانی فوج اور تیل و گیس تلاش کرنے والی استحصالی کمپنی او جی ڈی سی کے کافلے کو نشانہ بنا کر اس کی سیکیورٹی پر محمور پندرہ اہلکاروں کو ہلاک کیا تھا جبکہ پاکستانی وزیر آزم اور دیگر وزراء سمیت کٹھتلی بلوچستان حکومت کے وزیر آلہ اور وزیر داخلہ بلوچستان زیادلہ لانگوں نے بھی سملے کی مضمت کی ہے براس کے ترجمان بلوچ خان نے سملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا تاکہ بلوچ مضمتی تنظیموں کے گزشتہ تنبیات کے باوجود او جی ڈی سی ایل بلوچستان کے مختلف علاقوں پسنی گوادر خاران لسبیلہ اوچ بغیرہ میں استحصالی منصوبوں میں مصروف عمل ہے مسکورہ کمپنی بلوچ سرزمین پر متعدد نئے پروجیکٹس کے تحت تیل و گیس تلاش اور ڈریلنگ کا بھی آغاز کر چکی ہے ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ بلوچ سائل و وسائل اور سرزمین پر صرف بلوچ قوم کا حق ہے اور اس کا فیصلہ بلوچ خود کریں گے کہ ان کا استعمال کیسے اور کب کیا جائے گا اس وقت بلوچ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس حالت جنگ میں قابض ملک پاکستان کا کوئی استحصالی کمپنی ہو یا قابض سے معاہدہ کیا ہوا کوئی بحرونی ملک کمپنی جو بھی بلوچ وسائل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا ان سے آہنی آتوں سے نمٹا جائے گا اور وہی سلوک رواں رکھا جائے گا جو قابض فوج کے ساتھ رواں رکھا جاتا ہے گورکوب میں پاکستانی فوج پر بلو سرمچاروں کے عملے کے رد عمل میں آبادیوں پر گنشپ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے شیلنگ کی گئی ہے گورکوب کے پہاڑی علاقوں میں بھری بلوچانگ کروچی اور دھارگ میں آبادیوں پر شیلنگ کی گئی اور علاقے میں چرواہوں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان علاقوں میں چرواہوں کی جھوپڑیاں ہیں جو پہاڑوں میں مویشیاں چراتے ہیں پاکستانی فوج نے جھوپڑیوں کو راشن اور دیگر اشیاء سمیت جلا دیا گزشتہ شام ڈلے تک موصول ہونے والی آخری اطلاعات کے مطابق فوج بڑی تعداد میں علاقے میں موجود تھی بلوچ طلبہ کانسل کا ملتانت اسلام آباد لانگ مار جاری ہے گورنر پنجاب سے ملاقات کا تحال کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ ہی حکومت بلوچستان کی طرف سے طلبہ کے معاملات کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ہوتی نظر آ رہی ہے بلوچ طلبہ کانسل ملتان کے زیر احتمام اس مارچ کو 619 کلومیٹر پیدل چل کر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچنا ہے طلبہ تک گزشتہ سات دنوں میں روزانہ 30 کلومیٹر کی رفتار سے 208 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے اوکارہ پہنچے ہیں مارچ دو مرائل میں اپنا فیصلہ تیہ کرے گا پہلے مرحلے میں لاہور پہنچے گا جو کہ اوکارہ سے آگے 124 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے توقع ہے کہ مارچ 20 اکتوبر کو لاہور پہنچے گا اوکارہ پہنچنے پر نیشنل پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے مارچ کے شرکہ پر گلپاشی کر کے ان کا استقبال کیا گیا طلبہ باوددین زکریہ انیورسٹی اور پنجاب کے دیگر عالی تعلیمی درسگاہوں میں بلوچستان کے طلبہ کا کوٹہ بڑھانے اور اسکالرشپ کا مطالبہ کر رہے ہیں بلوچستان کے دیگر علاقوں کے طلبہ کے علاوہ راجنپور اور ڈیرہ غازی خان کے طلبہ کے لیے مشستوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اب سنتے ہیں علاقائی اور عالمی خبریں افغان طالبان کے مطابق حکومت کی حمایتی خاتون کمانڈر کفتر نے ان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا ہے طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کمانڈر کفتر کی شمولیت کی تصدیق کرتے ہوئے خاتون کی تصویر بھی شیئر کی ہے زبیلہ مجاہد نے مزید لکھا ہے کہ جمرات کو بغلان کے نہرین ظلہ میں کمانڈر کفتر نے مسلح ساتھی بھی طالبان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں بغلان صوبے کے حکام نے کمانڈر کفتر کی افغان طالبان کے ساتھ شمولیت کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا ہے افغان میڈیا میں خامہ پریس کے مطابق آئیشہ اپنے علاقے میں کمانڈر کفتر کے نام سے مشہور ہیں انہیں تقریباً دو دہائیوں سے طالبان کے خلاف لڑائی کی ہے کمانڈر کفتر نے سویت یونین کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا تھا اور مقامی ریپورٹس کے مطابق جنگ جوہوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ماتحد تھی کمانڈر کفتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کی واحد خاتون وارلورڈ ہیں فرانسیسی صدر ایمانویل میکرو نے گزشتہ روز پیرس کے نوہ میں ایک استاد کے قتل کے واقعے کو دہشتگردی قرار دیا ہے یہ واقعہ پیرس کے نوائی قصوے کانفلسنٹ اور نورین میں پیش آیا استاد نے مبینہ طور پر دوران تدریز پیغمبر اسلام کے خاکے دکھائے تھے حملہور نے خنجر سے وار کر کے ان کا سرطن سے الگ کر دیا بعد ازاں گرفتاری کے کوشش کے دوران حملہور بھی پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا فرانسیسی حکام نے حملہ کرنے والے شخص کی شناخ ظاہر نہیں کی تاہم میڈیا ریپورٹ کیوں کے مطابق اس کی عمر 18 برس تھی اور وہ ماسکوں میں پیدا ہوا تھا ہیزی لینڈ کے پارلیمان انتخابات میں وزیراعظم جیس انڈا آرڈرن کی لیبر پارٹی نے واضح کامیابی حاصل کر لی ہے یوں آرڈرن کے لیے دوسری مرتبہ بھی وزیراعظم برنے کی راہ اموار ہو گئی ہے اس مرتبہ کے انتخابات میں آرڈرن کا مقابلہ دائیں بانزو کی قدامت پسند رہنما جوڈیت کولنز سے تھا تاہم کولنز کی جماعت لیبر پارٹی سے ستائیس فیصد نشستیں حاصل کر پائی لیبر پارٹی نے قریب پچاس فیصد نشستیں حاصل کی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمان میں بانزو کے اتیاد کو واضح اکثریت حاصل ہوئی ہے نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے عام انتخابات کے نکاد میں ایک ماہ کی تاخیر کی گئی تھی موڈیز نے برطانی کی کریڈٹ ریٹنگ ایک درجہ کم کر دی ہے امریکی ریٹنگ ایجنسی نے فیصلہ بریکزٹ اور کرونا وبا کے باعث برطانوی معیشیت پر رونما ہونے والے اثرات کے باعث کیا ہے در ایسنا موڈیز نے برطانی کی معاشی آؤٹلوک کو منفی کے بجے مستحکم کے درجہ میں بھی شمار کیا ہے برطانوی معیشیت سن 2017 سے زوال پذیر ہے اس کی بڑی وجہ یورپین یونین اور لندن کے ماہ بین بریکزٹ کے بعد کے منظر نامے میں تجارتی معاہدے پر مذاکرات کا نتیجہ خص اب اتنا ہونا ہے آنوی معیشیت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ